جب زیادہ ہوئی ہے ہنڈری زیادہ جوش مارتے ہیں ابل کے باہر آتا ہے اس کا مادہ آرس میں جو گیس ہوتی ہے یا بھاپ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے اسے اس کی مثال تو میں وہاں نہیں دوں گا مثال نہیں دینی چاہیے لیکن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عشق تھا کہتے ہیں کیا حقیقت ہے جتنا عشق کسی کو نہیں تھا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں پھر قطر کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں پھر قطر یہ تین دفعہ کہا اور اسی سے رغبت دلاتے تھے کہ خدا کے ساتھ محبت میں دنیا آخرت کی رحمت ہے نعمتیں ہرچی نصیب ہوتی ہے خدا کو چھوڑ کر ہر نعمت نعمت چلی جاتی ہے ہر مصیبت میں آدمی آ جاتا ہے تو پہلے اس کو نعمتیں دی جاتی ہے تھوڑی بہت سمجھایا جاتا ہے اگر نعمت کی قدر کرے تو وہ نعمتیں بڑھائی جاتے ہیں اور آگے اگر نہ کرے پھر نعمتیں چھین بھی جاتے ہیں چھینی بھی جاتے ہیں تو ہم نے کو خدا نے نعمت اسلام دیا نعمت حضرت محمد صفحہ کا تعلق دیا تو اس کو شکر کرنا چاہیے اس کو مضبوط کرنا چاہیے اس کی مضبوطی کی وسائل خدا رسول کی باتوں کو ماننا اطاعت میں لگنا دلچسپی بہت لینا جو خدا رسول سے محبت ہو جائے تو سب کچھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ بغیر پڑھے پڑھائے بھی قرآن کے اس کے اندر وہ اثر ہوتا ہے خدا تعالی کی محبت کا اور آقا کے عشقہ نہ بھی کئی چیز پر پڑھے دم کریں نظر سے ہی دیکھیں اس چیز میں رحمت آ جاتی ہے بغیر پڑھے پڑھائے چلے کاٹے ایسے ہی پھوک دے اس چیز میں اثر آ جاتا ہے یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے تو بہرحال اور ایسے ہوا بھی ہے جیسے ایک لڑکی جس کو محبت تھی خدا سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے اس کی وزیفہ اس کے درود میں اثر آ چکا تھا کہ پڑھتا پڑھاتا ہے اثر نہیں ہوتا اس میں علامت نہیں ہوتی خدا کے قرب کی اثر پڑھتا بہت ہے بہت نماز رات دن پر نفر پر اثر نہیں ہوتا اور آکر میں کہا بعض آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز رائے کے برابر نہیں ہوتا کوئی نقص ہوگا نا اگر آفت آ جائے باغ میں تو باغ سر سبز نہیں ہوتا کیسے دیمہ کے لگا کے براہ ہے کیسے کیوں نہ لگا ہوا یا زمین اچھی نہیں ہے یا بیڈ اچھا نہیں ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا پھر وہ ایک طرف چلی گئی مانک شہر صاحب تے کمین کے پاس کھڑے تھے ساتھ مرید تے تلاش کر رہے تھے کہ کوئی برطن ملے ڈول ملے ہم پانی نکالے سماس کا وقت ہے پانی نکالے وہ نماز پڑھے کہ نے وضو کرنا ہے پانی کیسے نکالے ہے ایک لڑکی وہاں سے گزی اس سے کہا آپ کھڑیں کس کی انتظار میں ہے کہا ہم نے وضو کرنا ہے پانی نکالنا ہے برطن کی تلاش ہے کوئی برطن ملے ہم پانی نکالے ہیں کہا پانی ابھی نکل آئے گا آپ ذرا ہٹیں رستے سے ہٹیں آئے اللہ 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 آئے 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 اس کے دل میں صلی اللہ محمد تھا اس کے اندر بھی صلی اللہ زبان پہ نہیں دل میں تھا جب دل میں صلی اللہ محمد تھا اس نے زبان صلی اللہ محمد کر کے تو کا پانی اُبل کر اوپر آگیا ہے اس کے دل ہماری زبانوں پر ہے دل تک نہیں ہے آئے آئے کہا شیخ صاحب وہ ذکر نے پانی لے کر رہا ہے پھر اتا ایک واقعہ اور سنا دیں طریقہ کے واقعات میں اس شخص دروش ہی پڑھتا تھا نظیفے پڑھتا تھا اس میں اثر آگیا تھا تو آقا جی چاہے ہجاب ہٹائے ان کی مردی نہ ہٹائے ان کی مردی نہ ہٹائے ان کی مردی اس پر کرم کیا حضرت جنابِ آلی محمد مصرفہ صلی اللہ صلی اللہ بہت پریشان کیا ہوا تھا تو ہجابات ہٹائے تھا ہجابات ہٹتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا سمجھ میں بلدہ آلم کو کیونکہ سننی بریلوی ہونا شیعہ تو پتہ نہیں اہلِ حدیث اے با تو کہتے ہیں کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے کاغذ پڑھا ہوتا کہا اس کو پکڑو کہتے ہیں اس نے ایسے پکڑا اس کاغذ کو اس پر کچھ دکھانا تھا کہا کہا اس پر بس میرا نام پڑھتا ہے صلی اللہ محمد دکھایا کہ اگر میرے نام کی برکتیں آ جائیں تو انسان ہر مسئیبت سے چھوٹ سکتا ہے ہر مردت سے چھوٹ سکتا ہے ہر بلا سے چھوٹ سکتا ہے میں پہلے ہی چیزیں کوئی چھوٹا تھا نہیں سمجھتا تھا اب بڑی سمجھ میں آگئی ہیں اس کی چاہتا ہم ساری دنیا صلی اللہ محمد پڑھے مشکت ہے ہی نہیں اس میں بھی ہے بہدہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہاں یہ پڑھتے رہا کریں دوسری قصر سے اس کے بغیر کام نہیں چلی بہر آقا جی نے اس سے محبت کا تقاضی تھا جیسے کہا کہ پڑ صلی اللہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ محمد پڑھے تو وہ جو مسئیبت تھی سب نجد سے گر رہی تھی دکھ رہی تھی اب کسی کا یقین بنے نہ بنے سچا جو ہے لیکن جس کے ساتھ یہ ہوگا اس کا تو یقین بن گیا نا وہ تو بہدہ محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو تو اتنا زبدست مور جایا دایا دا ہے ایسی کہتے ایک دفعہ آقا جی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واقعات سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا جو نظر کرم فرما دیں آپ کو لکیریں ڈال دیں جیسے ٹیڑی ویڑی ڈال دیں ایسے ڈال دیں جو مرضی کریں آپ نے جو نیت اس میں کر لی ہے نا کسی صورت کی کسی دن شفا کی کسی کی آپ کی نظر سے آپ کی اس خیال سے وہ سب چیز اس میں بغیر لکھی اس کا اثر آ جائے گا اگر وہ ایسے آپ کو لکیر مار کے دے دیں جاؤ تم سارا دن عاملوں کی جارہ پڑھتے رہو مرتے جن نے مار دی اس نے مار دی اس نے ایسے لکیر مار کے ایسے کہہ دیا جاؤ لے جاؤ اس کو دھوکے پی لینا یا لے جاؤ پاس رکھ لینا ہر مسئل دور ہو جائے گی اللہ کی رئی تو آقا جی کی احتائیں اپنی امت پر بڑی ہیں مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کیا نکلتا ہے پتا ہے آپ کو کہ تم جو اتنی صورتیں لکھے دے وہ آمنوں کی طرح پھر وہ اس کو دھوئے گا پیئے گا تم اس لکیر مار دو سارا نیت کر رہو ہم تم پر کرم کرتے ہیں وہ سب اس میں تمہارے نیت سے ہی آ جائے گا بس وہ لے جائے کام ہیں تم کو کیا مشکل یعنی یہ ہر مشکل سے چھڑا دیں گے آپ کو یہ فرانی صورت ہے یہ ہے وہ ہے وہ ساری لکھے دیس گھنٹے لکھتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے جن کی لکھے کاروبار کی لکھے پرکت کے لیے کرتے ہیں لوگ مطلب باتیں یاد آتی ہیں جب انسان پر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے اس کو ہر چیز سے نہائیت چھٹی ہو جاتی ہے وہ کچھ سیکھتا سکھاتا نہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تُو نے حضرت محمد مصطفیٰ کو راضی کر جائے تُو بس پتر پر بھی پھونگ دے کلولہ سونا ہے تُو لکیر بھی مار دے لکیر میں تُو سے نیت کر دے کوئی فرانی چیز سے شفاہ جائے فرانی صورت کی برکت میں جائے وہ لکیر میں ہی آ جائے گی دے دے ان کو نہ سیکھنا نہ سکھانا نہ چلے تو نہ ملے تو نہ کچھ کسی کوئی تکلیف ہے کچھیں مثلا جیسے واقعات میں ہیں کہ تیرا حکم ہمارا حکم ہوگا تو حکم جاری کر دے اس کو کسی شخص کو چھوڑ دو دو تین دن میں جننات کو وہ بھاگ جائیں گے جوڑا ہوتماس ہے اس کے باپ کی طاقت نہیں ہے اس کے قریب ہو نہ اتنے چلے کرتے ہو نہ اتنے لکھتے ہو نہ اتنی پڑھائیاں آتے ہیں نہ دھونیاں ساری عمر طبیلی یعنی زندہ پھر یعنی کوئی بھی چیز حضرت محمد رحمت آپ کے لئے دوروں جہاں آپ کے ہاتھ میں ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جا چیز کیا سب لوکلم تیرے ہیں تو یہ باتیں میں کچھ ڈرتا ڈرتا بتاتا ہوں بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں بتانے میں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے لیکن میری حرث ہے کہ ہر ایک کو کچھ نکچ آقا جی کا پتہ چل جانا چاہیے وہ ایسے نہیں چل جانا چاہیے تخیل سے اور پڑھنے سے کچھ اس کو نظر آئے کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا ذاتی طور سے آمنے سامنے ہو کے فائدہ اٹھا ہے پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے ایسے سنے سنا تو دنیا سنتی محمد علیہ السلام میں پتہ نہیں لگا لیکن جب محبت کا مسئلہ ہوگا کچھ پتہ لگے گا جس کو عشق سے آگئی ہوگئی ہے اس کو نبی جی کا کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا اب عشق سے آگئی کیسے ہوگی آپ کسی سے نیت سے ایک جب تو نہیں ہوگا ہے محبت ایک تو عام محبت ہے ایک دلی محبت ہے تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خوشی کے کام کریں اس کو خوش کرنے کی جو چاہے وہ آپ کریں وہ آپ سے خوش ہوتا جائے گا محبت پیدا ہوتی جائے گا پھر باقی باتیں کہنا بسنا بہت لمبا ہو جائے گا پھر ملیں گے گل کھلیں گے تم ہس ہوگے ہم ہسیں گے اور آقا کا ساتھ انشاءاللہ دنیا آخرت میں رہے گا ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں جائے گا ہم آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں موسیقی